بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیر و آفیت سے ہوں گے آج گفتگو کریں گے کہ آپ کے اصل قدردان وہ ہوتے ہیں جب آپ کچھ بھی نہیں ہوتے لیکن آپ کے اندر وہ ٹیلنٹ وہ سکل اللہ تعالی کی وہ نعمتیں آپ کے اندر موجود ہوتی ہیں لیکن آپ کچھ بھی نہیں ہوتے لیکن وہ لوگ آپ کی قدر کرتے ہیں اس وقت جب آپ کچھ بھی نہیں ہوتے تو سمجھیں وہ آپ کے سب سے مخلص آپ کے قدردان اور آپ کے دوست ہیں میں ہمیشہ اپنی زندگی کے جتنے بھی سبق حاصل کرتا ہوں مشکلیں کچھ گھاٹیوں سے گزرتا ہوں اور فیس کرتا ہوں ان سب چیزوں کو تو میرا مقصد ہوتا ہے آپ تک میسیج آج اسی میسیج کو آپ تک پہنچانا چاہوں گا ایک نیا میسیج زندگی کا سکھا ہوا سبق جب سے میں نے اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا میں نے گفتگو کر دی تھی کہ میں نے اپنا یوٹیوب چینل کیوں سٹارٹ کیا بہت سے لوگ ابھی بھی پوچھتے ہیں کتنے سبسکرائبر ہو گئے کتنے بیوئرز ہو گئے تو میں انہیں ہمیشہ کہہ دیتا ہوں کہ میری پہلی ویڈیو جس پہ میں نے ویڈیو لگائی تھی کہ میں نے یوٹیوب چینل کیوں بنایا تو وہ سننی جئے گا صرف یہاں سیمپل سی سادہ سی بات بتاؤں گا کہ اللہ تعالی نے کچھ اپنی نعمتوں سے مجھے نوازہ تھا تو اس کی شکر گزاری کے لیے میں آپ کے شامنے اپنی گفتگو کے ذریعے اپنے کلام کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوتا ہوں اور آپ کو زندگی کا کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی اچھی بات آپ تک پہنچا دیتا ہوں ہو سکتا ہے کسی کی زندگی میں میری وجہ سے آسانی پیدا ہو جائے بس اتنا سا میں بتاؤں گا اگر کسی نے اس کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ دیکھنا ہے تو وہ جا کے میری وہ ویڈیو دیکھ سکتا ہے کہ میں نے یوٹیوب چینل کیوں بنایا اب کچھ عرصہ سے میں بڑا اس چیز کو انجائے بھی کرتا ہوں اور آپ تک ایک میسیج پہنچانا ہے کہ قدردان آپ کا سل کون ہے آپ کا دوست مخلص کون ہے اور قدردان کون ہے میں آج دیکھتا ہوں جب میں ویڈیوز بنا رہا ہوں محنت کرتا ہوں میں ایک اکیلا انسان یہی میں آپ کو صرف میسیج پہنچانا چاہ رہا ہوں لیکن اپنی ذات کے ایکسپیرینس سے آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں اب جب میں ویڈیو بناتا ہوں لگاتا ہوں اس ساری صورتحال کے دوران جب میں نے سٹارٹ کیا اس وقت بہت سے دوست ایسے تھے میرے قریبی دوست احباب جن کو میں روزانہ ویڈیو جن کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ان میں سے بہت سے دوستوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ابھی تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا کیونکہ میں نے کبھی کسی کو کہا نہیں خود سے کہ میرے ویڈیو کو لائک کر دو سبسکرائب کر دو کمیٹ کر دو وغیرہ وغیرہ جو ہم اپنے میار سے نیچے گر کے کٹتے ہیں تو میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا بہت سے دوستوں کو جانتا ہوں جو میرے انتہائی قریبی دوست ہیں کیونکہ میرے ساتھ وہ کہتے ہیں نا ان کے ساتھ میرا ایک ریلیشن محبت پیار اور ساری چیزیں اٹھنا بیٹنا ہے اس لیے کہہ دیں گھر کی مرگی دال برابر ہوتی ہے تو وہ وغو والی سیچویشن کبھی انہوں نے سونا نہیں کبھی کوئی بات میری توجہ توجہ ہی نہیں لی مطلب ان کے لیے وہ ایک عام نورمل سی بات ہے لیکن میں ابھی چاند دن پہلے دیکھ رہا تھا میرے سبسکرائب اور میں سارے لوگ زیادہ لوگ جو ہیں مجھے جو جانتے بھی نہیں ہیں اور میں دیکھ رہا تھا وہ لوگ انہوں نے مجھے سبسکرائب کیا وہ ہمیشہ مجھے موٹیویشن چاند دن پہلے مجھے ایک بندہ ملا ایک جانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت مقام اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی آتا کی ہیں تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو سنتا رہا ہوں میں بڑا مسکرائیا اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے اس کی توفیق ہے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں اور آپ کی نوازش جو آپ جیسے لوگ مجھ جیسے نکارے اور نکمہ لوگوں کو سنتے ہیں تو مجھے بڑا ایک پاؤڈ فیل ہوا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کیا وہ کہہ رہے تھے آج میں میں آپ کی صلاحیت ہوں اور آپ کی چیزوں کو پہجانتوں میں بڑا خوش ہوتا ہوں آپ کو دیکھ کے اور مجھے ایک حقیقی طور پر خوشی ملتی ہے کہ آپ اس ایج میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صلاحیتیں دی ہیں آپ آج شروع کرنے ہیں کان پتہ نہیں آپ کس مقام پہ ہوں گے آج لوگ آپ کو تانہ تشریح کرتے ہوں گے آپ کو کہتے ہوں گے مزاق پڑاتے ہوں گے لیکن کل آپ کی ساتھ سیل فیاں لینے اور آپ کو آپ سے وقت لینے کے لیے آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے تو یہ حقیقت ہے یہ حقیقت یہ کل تلخ اور کڑوی حقیقت بتا رہا ہوں جو میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے آج جب میں ویڈیو بناتا ہوں اتنی میند کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں میں آپ سے آؤٹپورٹ نہیں مانگ رہا میرے اللہ تعالی ہے اللہ اور اس کے رسول کی ذات نے آپ کو اس کا آؤٹپورٹ دینا ہوتا ہے میرا کام تو صرف خیر کا کام ہے کہ میں آپ لوگوں کو جو خیر آپ تک کنوے کر سکتا ہوں چاہے میرا ایک بندہ ہی سنیں میرے لیے کافی ہے کہ اس بندے نے سننی بات ہو سکتا ہے وہ اپنی زندگی میں ملیمنٹ کر لیں تو مجھے اس سے غرض نہیں کہ آپ لوگ سنتے ہیں کیونکہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اگر عزت دینی ہے کسی مقام پر پہنچانا ہے تو میں آپ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ اللہ کی ذات بیٹھی ہے اس نے کرنا ہے اس لیے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں آج دیکھتا ہوں کہ میرے دوست اب آپ لوگ میں کوئی ایسا نہیں ہے یعنی کہ نہ موٹیویشن دینے والے نہ وہ آپ کو سپورٹ یعنی ان کے چند الفاظ میرے ایک دوست ہے میں اس کا نام بھی آج دوں گا وقاس حمزہ یوکے سے ہیں تو وہ ہمیشہ ان کے ماشاء اللہ کافی اچھی فالمنگ اور اچھا وہ کونٹینٹ جنیٹ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایک عزت اور مقام بھی دیا ہوا ہے وہ ہمیشہ مجھے کمیٹ کرتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں وہ اس بات پر کرتے ہیں میں اپنے دوست کو بھی کہہ رہا تھا اور ان کو بھی کہہ رہا تھا کہ میں جب میرا سٹارٹ تھا صلاحیت اس وقت بھی انسان کے اندر موجود ہوتی ہے جب آپ کے پاس جب آپ کو کوئی بھی نہیں جانتا ہوتا کوئی قدردان نہیں ہوتا صلاحیت اس وقت بھی ہوتی ہے لیکن اس وقت آپ کیوں کہ وہ چند لوگوں کے اندر اٹھنے بیٹھنے اور جاننے والے ہوتے ہیں اور جب آپ کی بات ان سے نکل کے لوگوں تک جو لوگ اس کو ویلیو دیتے ہیں اہمیت یعنی یہ لوگ آپ کی بات کو ویلیو نہیں دے رہے ہوتے ہیں اہمیت نہیں بلکہ ان کے آپ مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں اور جب اس کی ویلیو بن جاتی ہے لوگوں میں لوگ آپ کے قدردان محبت کرنے والے چاہت کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں تب یہ لوگ حسد بھی کرتے ہیں تب یہ لوگ جو بھی اس کو سمجھ لیں اس کی وجہ سے آپ کے سلپیم بنا رہے ہوتے ہیں آپ سے وقت بھی مانگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس وقت آپ مشہور ہو جاتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے دیتا ہے مقام دے دیتا ہے اور اس وقت جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس وقت یہ لوگ آپ کو کوئی ویلیو بھی نہیں دیتے اور یہ لوگ اصل میں اس وقت یہ اصل آپ کے دشمن ہوتے ہیں یہ بات یہ نکتہ بڑا بڑا ڈیپلی ہے اس کو سمجھئے گا جو دوست ہوگا مخلص جو محبت کرنے والا آپ کے ساتھ بڑا خلوص بڑا خلوص وہ جو آپ کی سکل ہے اس پہ ہمیشہ آپ کو موٹیویشن دے گا آپ کو پوش اپ کرے گا آپ کو موٹیویٹ کرتا رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس مقام پہ پہنچانا ہے وہ زبردست بہترین بیسٹ یعنی وہ آپ کو ہمیشہ پوش اپ کرے گا اپنے الفاظ کی زورت میں اپنے مختلف جذبات کی زورت میں وہ آپ کا دشمن ہوگا جو جانتا ہوگا کہ یہ قدردان اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیتیں دیئی ہیں اس کو یہ عزت یہ value اس کے اندر یہ چیزیں خصوصیات موجود ہیں لیکن وہ حسد کرتا ہوگا وہ آپ کے ساتھ بغز رکھتا ہوگا اناد رکھتا ہوگا نفرت کرتا ہوگا وہ آپ کو کبھی دیکھتا بھی ہوگا سنتا بھی ہو سکتا ہوگا ہو آپ کو لیکن وہ کبھی آپ کو اپریشیئٹ نہیں کرے گا وہ الٹا آپ کو کبھی کبھی بقتن فبقتن تنزیہ طور پر کہا دیکھ کیا شروع کیا ہوا کیا کیا ہوا کیا کر رہے ہو تائمی ویسٹنگ یا یہ سوشل ویڈیا کی دنیا ہے تو یہ اس طرح کی چیزیں تو یہ یہ آپ کو نقطہ سمجھانا تھا اور ساتھ یہ آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہ قدردان اس وقت جب آپ کسی مقام عوضے پر پہنچ جاتے ہیں جس وقت یہ قدردان ہوتے ہیں وہ آپ کی عزت مقام خود بخود بن جاتا ہے تب جو لوگ آپ کے پاس حجوم جمع ہو جاتا ہے تب تو ہر کوئی آپ کے اس عوضے آپ کی عزت آپ کے منصب اور آپ کی پہچان کی وجہ سے عزت کر رہا ہوتے ہیں تو جو لوگ خالص اور مقلص دوست اور احباب اور وہ قدردان اصل آپ کے وہ ہوتے ہیں ان کو کبھی نہ بھولئے گا زندگی میں میں بھی آج سکرین شوٹ لی ہوں میں نے جو لوگ مجھے موٹیویشن دیتے ہیں جو لوگ ہمیشہ مجھے مجھے انسپائر کرتے ہیں مجھے کہتے رہتے ہیں کہ بہت اچھا کام ہے آپ بہت زبردست کر رہے ہیں یعنی یہ آپ کی موٹیویشن ہوتی ہے اللہ تعالی نے آپ کے اندر ایک فطری طور پر ایک عمر رکھا ہے جو لوگ آپ کو تھوڑی سی پوش اپ کرتے ہیں موٹیویشن دیتے ہیں آپ کے اندر اور جذبہ بڑھتے ہیں تو وہ خیر کا کام کرنے سے آپ کے اندر اور خیر کی جو ویلیو اہمیت اور جذبہ وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جو لوگ کرتے ہیں میں آج ان کے سکرین شورٹ بھی لیتا ہوں ان کو ہمیشہ اپنی ان لوگوں میں رکھوں گا جو میرے لیے آج نہیں جب میں کسی مقام عوضے پہ پہنچ جاؤں گا اللہ تعالی وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس کے ساتھ کس کو کیا عزت دینی ہے کیا مقام دینی ہے لیکن جب مجھے کوئی عزت اور مقام اللہ تعالی کی ذات کی طرف سے انعیت ہوا تا ہوا آزمائش نہ ہو اس کا کرم ہو اس کا فضل ہو تو اس وقت میرے لیے خاص اور اہمیت والے لوگ وہ ہوں گے جو آج میرے قدردان ہیں جو آج میری اس چند ٹھوٹے پھوٹے الفاظ کو اہمیت دیتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی کا کرم ہے اس کی انعیت آ اس کا فضل ہے اور میرے پاس کچھ ہے نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں وہ اصل آپ کے قدردان ہوتے ہیں جو اس وقت نہیں جب آپ کے پاس حجوم اور لوگ کٹھے ہوتے ہیں اور آپ کی ویلیو قدردان کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی قدردان تو اس وقت ہوتے ہیں اس کی مثال ایک چھوٹی سی دھوں گا وہ ایک ایک جو ہیں وہ اینکر پرسن ہے فرق صاحب جو فرق صاحب وہ کچھ عرصہ پہلے ایک سیمینار میں انہوں نے ایک بات کی تھی وہی آپ تک میسیج پنچاؤں گا اسی کے ذریعے بات وہ کہتے ہیں کہ جب میں سٹارٹ کیا صاحبت کے شعبے میں تو میں ایک پرسن تھے میڈیا چینل کے ایک سی او ان سے ملنے کے لیے جو ہے نا بہت ہام بہت سے لوگوں سے میرے اندر سکل تھی ٹیلنٹ تھا اور میں کوشش کر رہا تھا کہ کوئی میری اس ٹیلنٹ کو جان سکے پہچان سکے تو میں نے ریفرنس یوز کر کے کالز کروائی ان کو خود کال کی انہوں نے میرا کال اٹینڈ نہ کی کسی کے حالے ریفرنس سے تھا بات ہوئی سارا کچھ ہوا لیکن انہوں نے میری کال نہ لی اور بات نہ کی اور ان سے ملاقات بھی ہو گئی وقتی دور پہ کیسے چلتے پھرتے دورائے میں اور ان کے پاس میرا نمبر بھی سیف تھا پھر ایک وقت مقام آیا جب میں میند کرتے کوشش کرتے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت بکشی تو میں ایک مقام پہ پہنچا تو اسی چینل کے سیئی او کی مجھے کال آئی نمبر ان کے پاس سیف تھا انہی کی کال آئی اور پتہ نہیں کس موں سے انہوں نے مجھے کال کر لی کال کی اور مجھ سے کہا کہ ہم آپ اپنے چینل میں آپ کو ایزا انکر لینا چاہتے ہیں تو اس وقت میرے وہ تاثرات اور میرے وہ جذبات تھے کہ میں سوچ رہا تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ تُو دینے والا ہے کل جس کو میں کال کر رہا تھا یعنی اپنے آپ میں اس نے سوچا تو کل اس کو کال کر رہا وہ کال تک اٹینڈ نہیں کہ میری بات تک نہیں سنی اور آج جس جب میں عوض مقام پہ پہنچا ہوں تو وہ مجھے اپنے چینل کے لیے ہائل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ قدردان نہیں ہے بلکہ یہ سودا لگا رہا ہے میرے اس عزت اور مقام کا تو وہ پھر اس کو آگے اس نے جواب دیا کہ اس وقت میں نے آپ کو یاد ہو آپ کو یاد نہیں ہوگا لیکن میں نے آپ کو ایک وقت کال کی تھی اور اس وقت مجھے ضرورت تھی اور میں جانتا تھا کہ میرے اندر یہ صلاحیت یہ میرے اندر ایک ٹیلنٹ ہے تو مجھے اس وقت آپ نے قدر نہیں دی تھی کال تک نہیں اٹھائی تھی تو آج میں اس کا اپنے ٹیلنٹ اور اپنے اس سکل کا سودا نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ جہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے یہ آپ تک آج ایک ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا تھا جو میں نے اپنا پریکٹیکلی زندگی ایک ایک ایکسپیرینس گین کی ہے تو میرے لئے بھی قدردان وہ ہی ہوں گے جو میرے آج چاہنے والے محبت کرنے والے جو عزت خلوص کے ساتھ میرے لئے چند الفاظ کی صورت میں موٹیویشن کا ذریعہ بنتے ہیں تو میرے لئے اصل قدردان وہ ہوں گے اور آپ کے لئے بھی اصل قدردان وہ ہی ہیں Thank you so much